ایک سال پورا ہو چکا ہے اور سی ایم یوگی آرستانات نے پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ اب اکتر پردیش مہتصف کا پردیش بن چکا ہے کیا کہنا جائیں گے کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے ایک سال دیکھئے اب یہ ساری دنیا جانتی ہے ہندوستان پورا ہندوستان جانتا ہے کہ انہوں نے اسے ایک سال میں کیا کیا ہے اور یہ سارا کارنامیں ان کے ساری باتیں ہیں کہ کتنے بلڈوزر چلائے ہیں کتنے آدمیوں کو نقصان پہنچایا ہے اور ساری طاقت اپنے ہاتھ میں لے کر جو طاقت کوٹ کی ہے وہ بھی اتنے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے بہرحال ہمارے ہندوستان میں آئین موجود ہے سمویدان گورنمنٹ آف انڈیا کا بہرحال یہ آئین جب موجود ہے تو اس حالت میں مطلب یہ ہے کہ فیصلے آئین کے اعتبار سے ہونا چاہیے قانون کے اعتبار سے ہونا چاہیے اور وہ جو بھی معاملہ ہے وہ اگر اس کو پکڑتے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو اس کو ان آدمیوں کو پکڑ کر جیل بھیجے اور اس کو کوٹ میں کیس کو بھیجے تو لیکن اس طریقے سے کہ آپ خودی پکڑا خودی سزا دے دی بلڈوزر چلوا دیا ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کو نہیں مانتے ہوں جب تمہارا قانون تمہارے ہاتھ میں ہے پورا دیش قانون پر چلنا ہے تو اس حالت میں ہمیں برحال یہ ماننا ہوگا اور یہ تیہ کرنا ہوگا کہ دیش کو چلانے کے لیے قانون کی ضرورت ہے اور قانون ہمارے پاس اپنا بنایا ہوا موجود ہے تو پھر اس قانون پر سرکار کیوں عمل درامت نہیں کر رہی اور ان چیزوں سے کہ یعنی اس وقت راہل گاندی کو دو سال کی سزا کر دی تو سزا کرنے سے کچھ کرنے سے آگ تھنڈی نہیں ہوگی سمجھئے چوبیس سامنے کھڑا ہے اس سے آگ اور بھڑکے گی اور حالات برحال لوگوں کے جذبات اور زیادہ اُبھر کے آئیں گے جس سے انہیں سمجھنا چاہیے کہ سن چوبیس کو اجاگر کرنے کے لیے اور سن چوبیس میں لوگوں کو اپنانے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے کہ وہ اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں اور اس ملک پر پھر قبضہ کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیش سب کا ہے پورے ہندوستان کے ہر پچے بچے کا دیش ہے سب اس کے مالک ہیں لیکن جو پردج میں یوگی آرستینا سرکار نے جو ہے نوراتروں میں اکھنڈ رمائر پیٹ کے لیے ہر جلے کو یہ کلافو پہ دیا ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس نے دیکھئے جہاں تک عبادت اور پوجہ بغیرہ کا تعلق ہے یہ پیسوں سے نہیں کی جاتی ہے آدمی اپنے اپنے مطلب یہ کہ جو اس کے دل کی بھاونائیں ہیں اور دل کے جو حالات ہیں جو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ان کی معافی دے کے لیے بغیر پیسوں کے کی جاتی ہے اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس میں بھی سیاست کو دخل دے رہے ہیں آپ پیسے دے کر پوجہ کر آ رہے ہیں تو پوجہ ہی کب ہوگی پوجہ تو وہ ہے جو آدمی دل سے کرے جو خود کرے اور مسلمان ہیں اب نماز پڑھتے ہیں وہ کیا کسی سے کوئی پیسہ دیتا ہوں لیکن ہم اپنے گروہوں کی معافی کے لیے کہ ہم سے روز غلطیاں ہوتی ہیں روز خطائیں ہوتی ہیں اس کی معافی کے لیے پیوریفکیشن کے لیے کہ ہمارا ہمارا یہ دو قسم کے حالات ہیں ایک جسوانی ایک روحانی تو روحانیت دیولپ جب ہوتی ہے جب اللہ کو یاد کے آ جاتا ہے اس سے معافی مانگی جاتی ہے گلگڑائیں آ جاتا ہے اس طریقے سے جو بھی طریقہ جس مذہب میں ہے وہ مذہبی اعتبار سے آزادانہ طور پر کریں لیکن پیسوں کے ذریعے سے پوجہ کرانے سے وہ پوجہ نہیں ہوتی ہے تو قانون کے حساب سے دیش کو چلا رہا ہے جن کے ہاتھ میں حکومت ہے انہیں سمجھنا ہوگا اور یہ قانون کے حساب سے قانون کرنا ہوگا جب ہی دیش آگے بڑھے گا ترقی کرے گا جو کچھ بھی ہوگا بہرحال تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ راہل گاندی کو اول تو یہ ٹھیک نہیں ہے جو کچھ بھی ہوا ہے جو ہے تو بہرحال اس سے ابھی تو قانون آگے ہے سپریم کورٹ بھی موجود ہے یہ وہ جائیں گے وہ وہ جو کچھ بھی کریں گے اپنی اس کار روائیز کی ہر آدمی کرتا ہے وہ بھی کریں گے اپنی کار روائیز لیکن ان حالات میں بہرحال جو وہ الیکشن جیتنے کے لیے ہیں الیکشن کو کور کرنے کے لیے جو حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں اس سے آگ اور بھڑکے گی اور زیادہ لوگوں کے اندر مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور ہو رہا ہے تو اس لیے ملک ملک سب کا ہے ملک آج ان کے ہاتھ میں ہے کل کو دوسروں کے ہاتھ میں بھی آ سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں سمجھتے جی اگر دوسروں کے ہاتھ میں آئے گا تو بہرحال پھر وہ بھی قانون کے حساب سے کام کریں گے تو تو ملک کے عوام ان کے ساتھ ہوگا آج بھی ملک کے عوام موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں وہ دکھی ہیں چونکہ ملک کے اقتصادی حالات بہت خراب ہیں لوگ لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانی نہ کھان نہیں ملا ہر چیز کو مہنگائی بڑھی ہوئی ہے تو ان حالات میں کہ کہ دیش کیسے چلے گا یہ سب کچھ سوچنے کی ضرورت ہے یہی نہیں کہ ہم ہم گورنمنٹ بنا لیں اپنی گورنمنٹ تو جس کی بھی بنے گی بہرحال یہ وقت فیصلہ کرے گا لیکن ہمیں بہرحال سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے جس سے کہ بہرحال یہ عوام جو ہے غریب آدمی جو ہے اور جو دبا کچھ لے لوگ ہیں وہ کیسے زندہ رہیں گے اسے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں